یس لکھا دبی امتحان میں فیل ہوئے نو لکھا جب بھی فیل ہوئے یہ دماغ نبوات یہ دماغ نبی جو اتب مضبوط ہوتا ہے کیا ایسے موقع بس صحیح جواب دیا کہا تم سے نہیں دونوں بجالی یہ تم سے نہیں نہ یہ کہاں نہیں نہ کہاں ہاں کہا تم سے نہیں سمدیات پر دماغ نبوات کیا ہوتا ہے آئے آئے زناتے بخار میں بیکار دیا کہا تم سے نہیں پت جس سے تھا اس نے آرڈر بھیجا قرآن میں ہے سب جو کچھ پڑھا ہوں آرڈر آیا مہاں سے آگ کیوں پر آرڈر آیا خدا نے آگ کیوں پر آرڈر آیا یان نارکونی بردن و السلام انہالہ ابراہیم آئے آگ تھنڈی ہو جا دیریکٹ آگ کو آرڈرز کیا ہوتا ہے سب کا خالد ہے کس سے جائے خدا کریں یان نارکونی بردن آیا سمجھ میں آیا ہے تھوڑے دنوں سے اور آگ کو چودہ سو برد سے یہ وہ سلامان اللہ ابراہیم پہ رکلاہ واضح ہوا جب دنیا کو یہ پتہ لگا کہ تیمپریچر مائنس میں بھی جاتا ہے پہلے دنیا کو یہ نہیں معلوم تھا کہ تیمپریچر مائنس میں جاتا ہے بھئی جب آڈر آ رہا ہے تھنڈی ہو جا تو گھٹی تھنڈی ہو جائے مائنس ہنڈیٹ ہو جائے تو جل کے نہ مرے گا جم کے مر جائے گا مائنس ہنڈیٹ میں کسی کو ڈال دیجئے تو کیا ہوگا دوسرے منٹ میں نکالیے گا تو کیا ہوگا دماغ کا خون جسم کا خون سب ہڈیاں کھوڑ سب جم جمہاں کے ایک تم پتھر ہو جائے گا تو بھئی مرنا مرنا دونوں طرح ہوا یہ جل کے مر گیا ہے یا جم کے مر گیا ہے لہذا آگ کوئی خد بتائی گئی اتنا ٹپیجر مائنٹین رہے کہ ابراہیم زندہ رہے یا نارکونی بردن سلام ان اللہ ابراہیم پورا جہانم ڈھنڈا ہو گیا اور خالی یہی نہیں ہوا کہ ابراہیم کا جسم نہیں جلا کپڑے پہنے میں سے کپڑے بھی نہیں جلے اصلے مقصود تو اللہ کو جسمیں ابراہیم بچانا تھا مگر کپڑے جو جسم سے لپٹے ہوئے تھے آپ سمجھے آپ محبتِ علی جہانم سے کیسے بچائے گی مہندہ رہے مہندہ رہے لہا ہر میرے ہر میرے ہر میرے ہر میرے ہر میرے ہر میرے اب آئیے ایک مندل دوسری مندل اسی پائے کے نبی جناب موسیٰ بھی ہیں وہی شان وہی مرتبہ حلول عظم پھر ان نے گود میں لیا داڑھی پکڑ کے ایک تاریخ عظمت میں دو تماشے ہیں ایک موسیٰ نے فیرون کو مارا تھا ایک علی نے ابو جاہل کو مارا تھا یہ آکھوم بچوں کی کتوں کے تلموں کے نیچے کے سانکھ لگا تھا یہ اپنی پاکش کے لیے کرتا ہے تمجھے آپ جب مولا علی پیدا ہوئے یہ جمان تھا نیواز لے گیا خاک حلی نے آکھیں بند کر لیں نے آگے کھولنا چاہیے انہیں بھی بند کر لیں تصور کیجئے کوئی آدمی جیسے بچوں کی آنکھوں میں دوائے لگاتے ہیں تو ایک آدمی جھکا وہ بچوں کی آنکھوں میں آنکھیں کھول رہا ہے بچہ آنکھیں بند کر رہا ہے دو دوائے تو آنکھیں بند کریں تین دوائے اس کے بعد جیسے آنکھیں کھولنا چاہیے تو ایک کمچہ مارا اس کے اب وہ جہل ادھر گیا مرتے مر گیا کہتے ہیں مو ٹڑڑا رہا موسیٰ نے اس کے مو پہ تمہچہ مارا ہے تمہچہ تو اس نے بھی کھایا مگر مو سیدھا ہو گیا اس کا مو ٹڑڑا ہی رہا موسیٰ وقتی شریعت کے رہبر سے اثر وقتی ہوا علی دائمی شریعت کے رہبر موسیٰ وقتی شریعت کے رہبر سے مجھے تماشا مارا ہے تو آسیا کہنے لگی آرے بچہ ہے ہاتھ لگیا ہم بھی تو ہر بات تیزی شعبے میں رہتے ہو تماشا مارا ہے یہ بچہ اتنا سمجھو تماشا مارے میں نے تماشا کھایا اس کے ہاتھ نہیں کیا ہے وہی یہ وہ نہیں ہے وہ کہاں سے آیا جب یہ میں دریا سے ملایا ہمیں امتحان لے تو جاؤ ایک بڑی سی سینی لاؤ ایک طرف اس میں جوائرہ رکھو لال وال رکھو ایک طرف انگارے رکھو بچے کے سام میں لگے رکھو اگر انگاروں کھا لے گا تو وہ نہیں ہے لال اٹھائے گا تو وہی ہے وضیث میں ہے کہ موسیٰ نے ہاتھ تو بڑھایا تھا لال کی طرف مگر جبراہیل نے بڑھ کے انگاروں پر رکھ دیا ہاں چل گیا ننا سا بچہ کام بھولا تڑھ گیا چھالا پڑ گیا حالانکہ یہ اور بات ہے کہ بات پہ ید ویضا بن گیا ہاں چل گیا تو مابود ایک اتنا سا بچہ تجھے پیارا نہیں ہے اس کا ہاتھ جلائے دے رہا ہے ایک انگاروں سے اور ایک کے لئے پورا جہنم کھنڈا کیے دے رہا ہے یہ نبی پیارا ہے کہ وہ نبی پیارا ہے جو لوگ کہتے ہیں ابراہیم کے لئے تمبا آیا حسین کے لئے نہیں آگے ابراہیم کہا اسماعیل کہا رہے تھے کہ حسین پیارے تھے موسیٰ کے لئے آگ چھنڈی نہیں ہوئی ابراہیم کے لئے چھنڈی ہو گئی ابراہیم پیارے تھے کہ موسیٰ پیارے تھے پیارا دین ہے وہاں دین کا فائدہ موسیٰ ابراہیم کے بچنے میں تھا لہذا جہنم کھنڈا کیا یہاں دین کا فائدہ موسیٰ کے جلنے میں تھا لہذا انگارے میں آگ چھنڈی ابراہیم کے معاملے میں اور اسماعیل کے معاملے میں صرف امتحانِ محبت محسوس تھا ابراہیم کامیاب ہو گئے گلے بچھلی رکھ کے اللہ نے زندگی پلٹا تھی اسماعیل حسین پی گردن سے مذہب کی زندگی مابستہ تھی اگر یہ شعادت نہ ہوتی ہو یہ قربانی نہ ہوتی تو مذہبِ اسلام مر جاتا دینِ اسلام مر جاتا شریعت مر جاتی قرآن کا تقدس مر جاتا کعبے کی عظمت ختم ہو جاتا لہذا حسین تھی گردن کٹ دے لیکن یہ گردن کٹی تو ہمیشہ کیلئے زندگی بن گئی ہمیشہ کیلئے زندگی بن گئی اس لیے کہ دنیا میں موت سے ڈرے وہ اور موت سے گھبرائے وہ جس کو حیات بعد الموت کا یقین نہ ہو مرنے کے بعد اللہ پھر زندہ کرے گا جس کو یقین نہ ہو وہ ڈرے موت سے حسین تو حسین تھے حسین کے ساتھی خدا کی نظم دنیا میں ہمیشہ ہم نے یہ پڑھا ہے اور سنا ہے اور دیکھا ہے کہ آدمی بھاگتے پھرتے ہیں ہم موت ان کا پیچھا کر رہی ہیں آدمی بھاگ رہے ہیں اور موت ان کا پیچھا کر رہی ہیں یہی تاریخ ہے یہی دنیا ہے کربلا میں ہم نے یہ منظر دیکھا کہ آدمی بھاگ رہے اور موت پاک رہے ہیں ورنہ شہادت میں ایک دوسرے بھاگت کے مانے کیا ہے جو کتابوں میں لکھا ایک عذاب ہو گئے ہیں